یہ جو مسائل اور مشکلات بتا کرتے ہیں لو جوان بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بڑی تاریخ ہے ہماری بڑی روایات ہیں ان روایات کو زندہ رکھیں اور عدب اور اکرام کا خیال کریں یہ جو حقا ہے یا عدار کشمی بار ہے یہ کل آپ لوگ اس ریاست کی بالدور آپ سمالیں گے آپ کی جو تربیت نہیں ہوگی آپ تو یہ رول ادا نہیں کریں گے کل کسی ادارے میں جا کے ادا نہیں کریں گے کسی حکومت میں جا کے نہیں ادا کریں گے وہ نلائقی ہماری ہے پڑھے لوگ معاملات کو حل کرتے تھے چھتباتی عمل جو ہے وہ تھوڑا سا کم کیا کریں نوجوان تاکہ یہ جو اس چھوز ہیں سنجا کریں کہ بعد ہر بات میں حل کرتے ہیں مشکل ہوتے ہیں یہ میرا ایک پیغام ہے نوجوانوں کے لئے بلک خصوص کہ آپ نے آپ کے اندر اپنا جو تبدیلی میں اپنے اندر تو میں ایک بار پھر ساری جو لوگ جہاں موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بہت شکریہ یہ فرسل صاحب انہوں نے پورا ٹائم اس ایو ایو ایم کی ہمارے اس ٹرنامیٹ میں ہمارے ساتھ پستے کی اب میں دعوت دوں گا ہمارے ایسی صاحب جو ڈے فرس سے ہمارے ساتھ پہنچوں رہے ہیں میں پوری انتظام آپ بھی آج شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے لئے ایک دوک کلابیں بھی کریں اور ایسی صاحب یاسر بخاری صاحب سے دارش کروں گا کہ وہ مہمانوں سے دو منٹ تین وقت لئے بخاطبوں یاسر بخاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پہ تشریف فرمار محزز ممانان گرامی حاضرین اور گرک سوری والی وال کے جو بلئرز ہیں جو شائقین ہیں جو بار سے آئے وہ ممانیں اسلام علیکم چونکہ دن کو بھی ماری بات ہو رہی تھی میں نے کہا تھا کہ شام کو ہم تقریریں نہیں کریں گے ہم نے افتتائی تقریر میں کافی ساری تقریر کر لیے تو آج ہم صرف عوارز دیں گے نماد دیں گے اور کنکلوڈ کریں گے تو میں جیس جو ہے وہ سب کا شکریہ دا کروں گا آپ سب نے جو ہے جو ممان آئے تھے یا جو کھیلنے والے تھے انہوں نے ہمیں بہت اچھی گیمز جو ہے وہ دیکھنے کو ان کی وجہ سے ملی ٹورنمنٹ کمیٹی نے جو ہے ایک بہترین جو ہے وہ ٹورنمنٹ ہمیں دیکھنے کو جو ہے اس کا موقع دیا اور شائقین جنہوں نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور ہمیں اس ٹورنمنٹ کو کامیاب ہوئے اور بلخصوص جن کو ہمیں آج بلکل نہیں بھولنا چاہیے ہمارے وہ جو آن جو روڈ پہ کھڑے تھے جو ٹرافک کی روانی کو دیکھ رہے تھے جو ہمارے رش کو دیکھ رہے تھے جو ہماری گاڑیوں کو کنٹرول کر رہے تھے ان کو اگر ہم یہاں پہ یاد نہ کرے تو میرے حیال میں زیادتی ہوگی میں ہر کیا ان سب کے لیے بہت ساری اپلیسیشن بہت ساری تحسین ٹیموں کی جو انتظامیاں تھی جو ڈانڈرز تھے جو مہمان بار سے آئے ہوئے تھے انہوں نے ہمیں اٹرمنٹ لیکھنے کا جو ہے موقع دیا میں سب کا شکر گزار ہوں اور میں جیتنے والی ٹیم کو آخر بے بلخصوص جو ہے وہ مبارک دوں گا اور جو ٹیم فائنل میں پہنچی ہار جی چونکہ وہ گیم کا ایسا ہے گرتے ہیں شاہ سواری میزان جنگ میں تو یقیناً وہ بھی مبارک بات کی مستحق ہے جو فائنل تک پہنچی جس نے پرفان کیا اور بلخصوص مبارک بات جیتنے والی ٹیم کے لیے آپ سب کا بہت بلچہ ہمارے بھائی دوست مہتاب اشرف صاحب ہیں انہوں نے اس ٹورنمنٹ کو پوری دنیا میں خاص کر کے جیو ٹیوی والے یہاں کاؤریز کرنے کے لیے آئے وہ ہمارے مہتاب اشرف صاحب کی اس حادث سے آئے ایک میرنٹ کے لیے وہ مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اگر میری آواز سن رہے تو چلی سے آ جائیں مہتاب اشرف صاحب کدھر ہیں مہتاب اشرف صاحب دور ہیں کیا رہے کیا کریں صرف ایک منٹ بھی ہے اس کے بعد سازی صاحب میں آپ سے ریکوست کروں گا آپ دو یا تیم ہمیں بات کریں گے بات تو آپ نے کل کی بس باقی اچھا مہتاب اشرف صاحب کی رہے میں ان کو نہیں بتا تھا مہتاب اشرف صاحب بس اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں منتظمین کو دل کی گئے رہی اسے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے قومی سطح کا اتنا بڑا ایویٹ یہاں پر کریا جو اسلامباد میں کراچی لاہور شاور اور کسی جگہ پہ والی بال میں اس طرح کا ممکن نہیں ہے جس کو یہاں پہ ہمارے ان دوستوں نے انشور کیا راجہ سعداد صاحب کو راجہ ذرفکار صاحب کو اور میرے بہت ہی قابلے اتنا بھائی راجہ ارشد صاحب کو راجہ شہباز صاحب کو اور ان کی بابر صاحب ان کی باقی ٹیم کو دل کی گئرہیں اسے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو آج کھیل ہم نے دیکھا کہ لشتہ چھ دنوں کے دورات آرشد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کئی دفعہ کھیل میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی تھی چھوٹے موٹے معاملات ہوتے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے کراؤڈ میں جس میں بیس سے پچیس آزار لوگ اس بزار کے اندر موجود ہوں اور کوئی ایک تھوڑا سا بھی وہاں پہ ایشو پیدا نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ راجہ ارشد صاحب آپ کو سادات صاحب کو اور آپ کی ساری ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے وہی پہ میں دیپورٹ کی انتظامیہ کو اسیسٹی کمیشنر اور ان کی ساری ٹیم کو بھی مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے پور انداز کے ساتھ یہاں پیس کا ایرنج کیا آخر میں میں سنگی کلپ کو دل کی گیرانی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سنگی کے ساتھ ہمارا جو ایک ریلیشن ہے وہ فرم فاروق اور انجم فاروق کی وجہ سے ہے اور وہ ایک لیگیسی ہے ہماری اور اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے کہ محبت کا بھی ریشتہ ہے لیکن یہاں پہ جتنی پندرہ ٹیمیں آئیں ساری کی ساری ٹیموں نے بہت اچھا پرفارم کیا بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا کوٹ ٹک کے لندر میں میں سمجھتا ہوں کہ گر متوقع بہت شرندار کھیل گیلا اور لوگوں کی توقع یہ تھی کہ فران صاحب کی جو ٹیم ہے شاید کوب فائنل میں کمپیٹیشن کے یہ آئے گی لیکن بدقسمتی سے دو تین ٹیمیں ایسی ہیں جو اپسٹ ہوا اور باہر ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے جو کھیل پیش کیا پوچھ کاندار تھا بہت امدہ کھیل پاکستان سے آنے والے جو پلئرز ہیں وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں اور پل خصوص ہزار کشمی سے طالب رکھنے والے جو ہمارے ہیروز ہیں پاکستی ہیں ان کو دل کی گیرہی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آخری گزارشیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہمارے خصوصی اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری ایڈمیسٹیشن اور پھر جو انترام یا کمیٹی ہے میری گزارش ہوگی کہ نوجوانوں کے اندر ٹیلنٹ ہیں بہت بہت سرائیت ہیں ان لوگوں کو پروموٹ کریں تاکہ کل کمی کیموں کے اندر والی بال میں ٹریکٹ میں ہمارے یہ نوجوان جائیں اس لیے کہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور اس کے لیے میں سمائی کہوں ساجی صاحب آپ کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے راجہ عرشت صاحب ساداک صاحب اور یہاں کی کمیٹی کو مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ہمارے یہ نوجوان اپنا رول ادا کر سکیں میری گزارشات کے ساتھ ایک منتظمین کو دل کی گیرہیز مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور میں سمائی کہوں کہ یہ جو ایونٹ ہوا ہے یہ سب ہیونٹ گیپورٹ کے لوگوں پہ نوجوانو کے لیے بخضور ایک ایسی تفریح ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور توڑی رنگ کے فروغ کے لیے اور نئی نسل کی لیے آپ پر کردار قابل صدائش ہے آخر دہوار علیم خمد اللہ خمد اللہ بہت شکریہ بہتا بھائی سائیسا بات نہیں کرنی کریں گے سائیسا دو سے تین منٹ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل تقریروں کا وقت نہیں ہے اللہ یہ کوئی کوئی ہے میں فکر ہے لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دھرکورٹ انمول ہے اور دھرکورٹ پر جوش کی ہے آپ نے جس جوش اور جس جدبے کا مظاہرہ کیا یقیناً اللہ کی تحسین ہے جیتنے والی تین کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مطمئن کرشیر صاحب تفان صاحب آپ نے اپنے تین کو بیک کیا ماشاءاللہ یہاں پہ یہاں پہ بڑا جذبہ تھا اور اس جذبے کو آپ نے لوٹا ہے اس طرح میں آپ سب کو سنگی سنگی والی بارک لکھ میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ خانتی بہنیں اپنے بیٹھی لیے ہیں ان کا ذکر کسی نے نہیں کیا میں ان کا بھی دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ کہیں کہ آپ کے جذبے بھی سلامت رہیں اور آپ بھی اس میں بہترین پارٹسپیشن آپ نے کیا اور اس جوش جذبے کا مظاہرہ کیا وقت ایک بات آخر میں یہ جو میں تصویر دیکھ رہا ہوں سامنے راجہ محمد عزیز خان میرے دھرکوڑ کے نوجوانوں ہم اس وقت ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ جو جذبہ تھا وہ جو قربانی تھی میں منتظمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس موقع پہ جب مایوسیاں ہیں یہاں پہ ایک مجاہد کے نام پہ مجاہد کے نام پہ منصود کیا اس نورنامٹ کو میں سمجھ دا ہوں کہ یہ لگیسی اور اس کردار کو ہم نے اپنی نئی نسل پر پہنچانا ہے اس کا پیغام ان تک دینا ہے اور ہمیں ان قربانیوں کی شاید ایک دفعہ پھر ضرورت ہے ہمیں اس جوش جذبے کی ایک دفعہ پھر ضرورت ہے اس لیے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان سارے مجاہدین کو ان سارے کرداروں کو اور ہمیں اللہ یہ توفیق دے کہ ہم ان کرداروں کو ہر سال سلامی دے دے رہے ہیں کہ ہمارا فرض آئیے اللہ کرے ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں اور وہ جو قربانیاں انہوں نے دی تھی وہ میرے نوجوانوں رائے گا نہ جائیں وہ آزادی کی قربانیاں تھی وہ وہ وقار کی قربانی تھی وہ تو اس لیے آپ اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں اور اس کردار کو بھی پہچانیں اور یہ جو کھیل ہم کھیلتے ہیں یقیناً جذبہ ہوتا ہے لیکن ہمیں کبھی اس کردار کو بھی نہیں بولنا چاہیے دعا کوئی بات نہیں ہیں اس لیے کہ اتنی کم جگہ میں اتنی محبت اور خلوص کے ساتھ لوگ بیٹھے رہے ہیں لوگوں نے تقریف برداشت کی لیکن اس سے محضود ہوئے یہ بہت بڑا کارنم ہے یہ درکورٹ کا آپ انہوں انبول ہیں آپ لوگ اور آپ کی نیت اچھی تھی جس کی وجہ سے کوئی لائن آرڈر کی سیچویشن یہاں پر کریئیٹ نہیں ہوئی برنا میں باہر تھا جب یہ ٹورنمنٹ شروع ہوا اور میں وہاں لائیو دیکھ رہا تھا تو میں یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ ایمیٹ خرید کے ساتھ یہ آپ کی نیت نہیں تھی اور یہ ان مجاہدین کی ان کی قربانی تھی ان کے وہ کردار تھے یہ اس لیے ہم کامیاب ہوئے لیکن راجہ عشد صاحب رجا صداد صاحب رجال صاحب میں آپ کو کہتا ہوں یہ کوئی بانٹی نہیں ہے ہم نے یہاں کوئی سیاست نہیں کرنی ان چیزوں کے اوپر کہ ہم یہ اعلان کریں تعلیم ہمارے آنکروں کو چلے جائیں بلکل ایسی بات نہیں ہے اس گراؤنڈ کو اس انچزبے کو ہم نے گراؤنڈ وسیع کر کے اس کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے آپ نے یہ کہہ دیا ہے آپ کل بیٹھیں اس کے اوپر پلیننگ کریں مجھے حکم کریں گے اس کے لیے کوئی اعلان کر کے ہم کوئی بھیلہ لوٹیں گے نہیں ہم نے شیاسی بات کریں گے اس گراؤنڈ کو جتنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جتنی یہاں مجھے کر سکتے ہیں یا یہاں بیٹھنے کوئی سے متبادل اگر ہم کو انتظام کر سکیں اس کے لیے اتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں کی خوشی ہے اس پہ ہمارے مسائل قربان ہو جائیں گے ہم قربان کریں گے ہم مسائل میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے سال آپ کو ایک بدلہ ہوا محول ملے گا اگلے سال اچھی ہوئی چاہیے آپ ایک بدلہ ہوا محول ہوگا آپ سب کا دل سے شکریہ جیتنے والوں کو مبارک بات اور دل سے مبارک بات اور جو جیتا وہ سکندر جو ہار گئے زندگی ہے تو موقع ہے اور موقع ہے تو جیت ہے انشاءاللہ آنے والا مرد جو ہار گئے اس کے لیے ایک اور چار سے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی سائل صاحب اب آپ کے انتظام کی گریجہ خطو ہوئی ہم نے اس سے جو مختلف انعماد کی جو تقریب ہے ہم نے تقریب دی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہم نے انعماد بھی دسٹریبیوٹ کرنے ہیں تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گے تاکہ لائی مدھے کلی بھی پیچھے ہو جائیں بھائی ہم بھی پیچھے ہو رہے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے یہاں پہ میں شکریہ دکھ کروں گا ٹاؤن کونسٹر درگورڈ رانے شاہباز صاحب ٹاؤن مینجمنٹ کمیٹی کا بھی فارڈ ہے اس سائرز کے پر کچھ سامنے یہ ٹی پڑھ رہے ہیں باقی آپ کی مجھے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ انعماد شاہباز صاحب نے دینے ہیں ٹاؤن پرزر درکورڈ میں ان کا شکریہ در دلتا ہوں وہ سب سے پہلے میں درفاز کروں گا اسسسنٹ پیچھنر درکورڈ کے لیے کہ ان کے اعظام کے لیے ان کے تعاون پہ شاہباز صاحب جو اپنے کے لیے انہوں نے شیئر پیس کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بناب بناب بس دار بس ٹھیک ہے یہ پورٹ رول ہے اس کے بعد میں دوسر شاہباز صاحب کی طرف سے اسسنٹ پیچھنر درکورڈ دھانا ہمجد ساکی صاحب کے لیے انہوں نے شیرل ہے ان کی بیتری منیجمنٹ پہ اور میں درخواست کروں گا سجاری فان صاحب سے کہ وہ آئے اور وہ یہ پرازنٹ کریں اسسنٹ پیچھنر صاحب کی بہت ساری کلاپنگ یہ تین پر لیے کلاپنگ کریں بہت ساری میں منیج کیا ہے پولیس میں سب کے لیے اس کے بعد اس کے بعد میں درخواست کروں گا بیتریل کوارڈنیشن کرنے پہ برادر آیاز صاحب جنہوں نے ساری میرے بیتریل کوارڈنیشن کی کہ وہ یہاں پہ ایک تو اسپی صاحب کے وہ یہاں صاحب اسپیہ کے پیائنڈ پہ بھی رسیب کریں گا اور ساتھ ان کی اپنی بھی ایک شیلڈ ہے میرے انتظامی اکمیٹی کے طرف سے وہ بھی رسیب کریں گے موسیقی 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 کہ ایاز صاحب کے لئے بہترین کوارڈنیشن پر انتظمیہ کی طرف سے یہ ان کو بھی پڑھائن کر چیئے یہ انتظمیہ کوئٹی کی طرف سے روانے ایاز صاحب بہترین کوارڈنیشن کرنے پر اس کے لئے انکرامی کی پورو ٹرنمنٹ نے بہترین ریانائز کیا اپنی کیم کے ساتھ ہی سٹرن اس کے بعد بھو رکھا نا اب اس کے بعد جو دے رہے جب وہ ہے جپک میں نے باق کے لئے انہوں نے ہمیں ساتھ تمام میریپن میں ہوں گا کہ وہاں اس صاحب کو پڑھت رہے ایسی صاحب صرف کرنے آپ دیں گے ساتھ یہ جی یہاں پہ پوری ٹرنمنٹ کو اگر ہم ان کے نام دن لیں تو زیادتی ہوگی کہ جنہوں نے دن راتے کیا اس گراؤن میں پوری انتظام ہے کہ چکچندے کو ہمیں نوجوان ہیں ان کی اثناء حفظہ کے لئے شہباز صاحب ان کو میڈل دیں گے مختلی میں یہاں پہ جو ہمارے معظم بیٹھے ہیں میں ون بیک ہم سے درفاز کرتا جاؤں گا نام لیتا جاؤں گا تاکہ وہ ان کو آپ رازم کریں گے میں سب سے پرے کاری ہرسی سے درفاز کروں گا کہ وہ آئیں گے پورے اس ٹرنمنٹ کو پیتری لگا ہے تو وہ ہے جی کمر طالب میں ان سے درفاز کروں گا اور کارکے ہوں ان کے لئے کلاپنگ کریں دن رات ایک لیا ان نے اس گراؤن کے لئے جی اور پورے ٹرنمنٹ میں جی اس کے ساتھ میں درفاز کروں گا فاروخ خان صاحب جی وہ پورے گراؤن کی تیاری میں ان کے ساتھ رہے کہ وہ آئیں اور اپنا بیٹل لیں گے فاروخ خان انسر شہدہ صاحب جی ککو فاروخ بھائی انسر بھائی سے درفاز کروں گا ان کو یہ بیٹل کریں ان نے بہت دن رات ایک کیا گراؤن ہوئے یہ آپ کی پول ساری چیزیں ان کے لئے کلاپنگ کریں جی اس کے بعد میں نام لیتا جاؤں گا تو آتے بھی جائیں گے اس کے بعد پورے اس ٹرنمنٹ میں جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گراؤن کی صفحہ بالی بال پہنچانا ہم لوگ سے دیکھتے ہیں وہ خان بھائی جی جن نے پورے کلاپنگ کریں گے جی آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں تو سارے ہوں جائیں گے جی خان بھائی میں دفاظ کروں گا جی آجا بھائی خان بھائی آجا بھائی خان بھائی آجا بھائی چاہتے جوڑیار اس کے ہاتھ مبیدنے پر اس اتنی زیادہ سارے ہی سادا کی طرف سے پانچ سادا پہ کیش پرائیز بھی ہے جی ان کے لیے بہت بیندس کیا ہے آپ نے کہا اے میرے کا خان بھائی نے پڑھنے دیا گراؤن میں کسی بچیز میں گراؤنڈ منجمنٹ کے لیے یہ ان کے لیے کیش پرائیز بھی ہے جی یہ اسلام نے ان کے لیے بہت شروعی سادا صاحب آپ کا بھی ہے خان بھائی اس کے بعد میں فائٹ میں پھول وہ آئے اور آپ نے میڈل لیں گے اس کے لیے گیل بھائی آگئے ہیں گیل بھائی ہیں حسنچو صاحب سے تنفاظ کروے ہیں تو پیس شہباز صاحب نہ لے اس کے بعد میں خیدر علی سے تنفاظ کروے ہیں وہ آئے اور آپ نے میڈل لیں گے انہیں بھی دن رات ایک لیا پیلنجمنٹ کے ساتھ تعاون کیا اس کو میڈل اس کے بعد عزر لالا عزر لالا کر یہاں میں موجود ہو اس کے بعد فیصل طارق فیصل طارق سے درخواست ہے کہ وہ آئے اور لیں ان سب نے جید فیصل ہے اس کے بعد جتنے بھی یہ سارے برادران ہیں فیضان ہے ان سب نے بہت گراؤنڈ میں پورے ٹائم ہر ساتھ دیا ہم ان سب کوئی شکریہ اداء کرتے ہیں جی مینیرمنٹ کی طرف سے اس کے بعد جواد نظیر جواد نظیر ہے راولا خورت سے صدار نمان شکت صدار وزید شکت اور صدار فراب شکت ہے سنگی کلاپ کو یہ ٹورنمنٹ جیتنے پہر پانچ لاکھ رپے کا اعلان کیا ہے جی ان کو آئی ہے اچھا اس کے ساتھ اب ہم فردر آگے چلتے ہیں باقی جو جتنے لوگ تھے علیل طعف ہیں صدیم باپر ہیں رضوان طارق ہیں فیضان طارق نمان طائر عبداللہ باپر عزداللہ شفقت مزاوی ساری ٹیم ان کے عمران عزیز تھے عمران طائر تمام لوگوں کو شکریہ دا کتے دی تمام لوگوں نے بہترین کردار دا کی ہے پورے ٹورنمنٹ کو کمیاب کرنے کے لیے اس کے بعد ہم دینے تھے لئے جی جو ٹورنمنٹ کے بہترین ریفری ان کے لئے شیلد ہمیں درفاس کروں گا جی فیحر بھڑ صاحب سے کہ وہاں آئے اور وہ شیلد مصیل کرنے ایک بند فیحر بھڑ صاحب وہی فیحر بھڑ صاحب وہی ہل رہا ہے مہتاب عشان صاحب سے درفاس کروں گا وہاں آئے اور ان کو شیلد پیش کریں بس رفری جی فیحر بھڑ صاحب سے درفاس پلیس کم آن دا سٹیج اور سٹیم یہ یہ ان کی پنی نے دی بہت اچھے رفری پورے ٹورنمنٹ کے درہ یہ سب مجھے بہت سب بے جو ہیں اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں تمہیں ایک انٹائی دے اگر میں اس ٹورنمنٹ میں تمام لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ہمارا تنشن نالے پبلو تھائیگو جی تھائیگو بہت پہترین سکورنگ کے فرانسے میں جب یہ پھلا کسی غلطی کے پھلا کی آپ نے دیکھا گا تطلب پہ اور پورے ٹورنمنٹ میں میں درفاس کروں گا کاری وکار اور حماد نصار سے کہ وہ دور سٹیک پہ آئے اور اپنے اپنے شیئر حصول کریں کاری وکار اور حماد نصار اور میں درفاس کروں گا خشیر صاحب سے کہ وہ ان کو پرادم کریں اور ابھی بھی وہی پہ بیٹھے ہوئے جی اس کو بنا لیں آگے آنگی ہے ان کو پرادم کریں ان کے یہ کراپیں گی فغیر کی قطر کے پورے ٹورنمنٹ نے پیترین سکورن کے فائزہ نجم دیئے اور ان کے دوسرے ساتھی امباد نصار وہ بھی اگر آگے آجائیں پلیس ان لوگ دونوں بندوں نے پیترین کردارہ رکھی ہے پورے تمام محجز کے دوران اب یہاں پہ میں آگے انتظامیہ کی بات کرو ہمارے جو پورا بزار رواندہ اور رکھا تو اس کے لیے میرے پریفک انجاز یعنی کمال ہان صاحب ان کو خراج تحسین بھی گیش کرتا ہو شدریہ بھی ادا کرتا ہو ان کے لیے بھی ایک شیلڈ انتظامیہ کی طرف سے اگر وہ یہاں پہ وجود ہوں نہیں تو پھر ایسرچہ صاحب ان کے بیان پہ رسیب کر لیں آپ نے دیں گے انہوں نے پورے ٹورنومنٹ پانچ دن میں ٹرافک باہر رکھی تمام پولیس کے ہلکاروں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سلوی بھر یہ جو ہے نا بار بار ہاں اس کے بعد ہم آتے ہیں جی کہ ٹورنومنٹ کے باقی منامات کی طرف تو سب سے پہلا جو اداعہ میں جی بیسٹ سپورٹس میٹس پیٹ آف تر ٹورنومنٹ بیسٹ سپورٹس ہے یاران کلاپ چیمیٹی کے ایمل خان اگر یاران کلاپ یہاں پہ دی پرزنگی دیں گے وہ تو وہ سیب کریں گے ایمل خان بس ایف آن سا پرزنگ کریں گے دی یہ ہے کہ پھر یہ دے رہے دی بہتری سپورٹس پہ سپیٹ کبز آیا گیا ہے پورے ٹورنومنٹ کے درہان دی ایمل خان نے بار بار آ رہے علی بندے پیچھے میں پورے ٹانومنٹ میں پورے سراؤں نے دیکھا ہوگا یہ لوگ پیچھے چلے جائیں گے تو تاہیرہ بھی بڑھا ہوگا اور آرام سکتے ہوگا آج لوگ دولہ سا پیچھے ہو جائے دولو ٹیموں سے مینہ در رونر سے بھی کہو گا پورے ٹورنومنٹ ہے تو پلیز بورس یہاں پہ سانسات رہیں پھر آپ کو مسئلہ ہوگا اس کے بعد اگر آپ بات کریں دس بیبرو دس بینا دونے 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 سلیم کا مینہ آج یہ کھل رہے تو میں کٹلی کلندر کے سلیم کا مینہ سے تو آئے رب کے جانے سلیم کا مینہ سلیم کا مینہ پلیز کمان اور ساہی خواہ سب سے ترفاس کرو گا یہ ان کو امار دیں گے ان کے لئے کلاپی کریں بہت آلا بہت آلا سب سے بہت آلائی پر فوامرس ان کی رہی ہے کھلے دونے میں سلیم سلیم ادھر دیکھو پر ٹھیک ہے ایک منٹے اوپین لے اوپین لے ابھی سلیم بہت آلائی جب پر بگا اس کے بعد ہم چلتے ہیں دیکھے اس میچ کے مین آفتر میچ مین آفتر میچ سنگی کلاب چبیٹی کے فہر وٹو ساتھ سنکھوں کو میڈل بھی دے دیں گے پیس ان کو میں پکارتا جاؤں یہ فہر وٹو دنوں ٹیموں کے پلیئرز نزدیکی رہے والپیٹالیہ جی فہر وٹو فخر اس سارڈ بھی اس کے بعد بس مشر بس پائکر اگر دیکھیں جس سے پورے مجبیو یہاں پہ جن طرح کراؤٹ ہویا سب کو انٹرٹین کیا وہ کٹلی کلندر کے علی لفٹی راجر زفکار علی چیئرمین پردامیٹ میٹی راجر زفکار علی علی لفٹی دنوں ٹیموں کے پلیئرز تمامی برس کا بہت بہت شکر جوشہ تماری ساتھ لائیو پر موجود ہے ایک نیرات تک کمیر لفٹی کمیر لکھو علی کلاپنگ دیا لکھو کلاپنگ دیا لکھو کلاپنگ دیا لکھو جسے پورے کراؤٹ کو انٹرٹین کیا وہ کٹلی کلندر کے فاروق سواد اچھا حمز خروک سواد خروک سواد خروک سواد نیرام دون میں خروک سواد خروک سواد خروک سواد اپنی خروک سواد لوگ کوئی لیے دیکھو اچھا اس کے بعد پسٹ پسٹر سنگی کلاب چوہمیٹی کے بینی امید ان کے ساتھ کچھ انڈی بیو پرائزیز بھی میرے پاس وجود ہوں گے میں ساتھ وہ بھی اعلان کرتا ہوں آپ اس کو تھوڑا سا کلپ بنائیں گے ویڈیو کی جب میں ادھر جاؤں گا سردار شاروح آباسی کی طرف سے پنیا میر کے لیے پچاس آزار پے کیس کو آورڈ دیکھو پسٹر کریں گے صرف او کلپ جب میں ان کو پیسے دیتا ہوں تھوڑا سا یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے صرف تقریبتی سکر جب یہ والے خطر کریں گے اس کے بعد جو انڈیویو لے پرائزیز اور بھی امی پہ نام کرنے گا بنی امین آپ یہی رکھیں گے پیس پھلے تو پکچر لے جب میں آؤں گا تو پھر کروں گا بنی امین اس کے ساتھ پرائز ان کے لیے جو انڈیویو لے وہ پہلے سن لے سب سے پہلے سدہ شاروخ آباسی کی طرف سے پچاس آزار پے کیاشی نام یہ لے یہ لے اس کے بعد شہریار واجد عباسی کی طرف سے بھی پچاس آزار پے کیاشی نام بسم اللہ الرحمن الرحیم جرار جو کہ وہ لیبال کا بہت بڑا بک سپانسر ہے تو بھئی میں رکھتا ہے سجاد جرار میں نے اپنے چینل پر اس کا پسٹ چلایا تھا بنی امین کے لیے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر بنی امین پائنل میں جیت جائے تو میرے طرف سے ایک لاکھ روپے بارے اگر ایک لاکھ روپے میں نے میرے جیب میں پڑے میں ان کے حوالے کر دیتا ہوں سجاد جرار بائی جو کہ بک سپانسر اپنے والی سبحان محقیم دو بی میں اس حوالے کر دیتا ہوں رزان جمیل عواصل نے بیجو مین کے لیے پچاس ہزار پر نتگیش اور اس کے بعد انتظامیہ کے بھی میں بہت مشکور ہوں اور درکور کے خاص کر لوگوں کا بھی بہت مشکور ہوں انہوں نے ہماری بہت عزت بھی کی ہے حساب ذائی بھی کی ہے اور خاص کر ہمارے جو فین ہیں سپورٹر ہیں سنگی کلب کے اور اس کے بعد ہمارے جو سپانسر ہیں اور ہمارے ٹیم کے جو جو جرار بھائی اس کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس نے ٹورنمنٹ سے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ اگر بنیامین خان یہ ٹورنمنٹ جیتے تو میری طرف سے اس کو ایک لاکھ روپے انام ہوگا اور وہ آدم بھائی کو اس نے پہلے دن ہی بیٹھ دیا تھا اور وہ ابھی مجھے مل گیا ہے بہت مہربانی سناکت عباسی چمن کوٹ صدر مسلم کانفرانس یوئی کی طرف سے سنگیز پوشٹ آف جمیٹی کے لیے چاس ہزار پر غالی عباسی چیئر میل الفریر فورڈیشن یوسیت یڈالا کی طرف سے ایک لاکھ روپے زنین عباسی انجمن تاجان چمن کوٹ کی طرف سے دس ازار پر سنگی کے لیے چیئے سنگی کلاب جمیٹی کے لیے راجہ صدا سام کی طرف سے چاس ہزار پر کی طرف سے اچھا ٹیک ہوگی اچھا ٹیک ہوگی اچھا ٹیک ہوگی اچھا ٹیک ہوگی شہریار ماجد کی طرف سے فخر وٹو کے لیے بیس ہزار پر کیش اعلان ہے میں فخر وٹو سے تنفاظ کروں گا میں وہاں پلیس کہیں ہمارے سن کر لیں شباب جبیر عواصی کی طرف سے سنگی کلاب کے لیے پیاس ہزار پر کیلان ہے یہ بیس ہزار پر کیلان ہے فخر ادھر بھی پر دیکھنا فخر اب سنگی کلاب کے لیے اس کے بعد نہیں کس کے لیے اور یہ سمی فینلسٹ ہے ان کے لیے بیس بھی زیاد جو سمی فینلسٹ کی دو ٹیمے تھیں نہیں سمی فینلسٹ چنیار کلاب درکور اور درکور سٹارک سپانسر سے میں درفاس ہوگی کہ وہ آئے اور بیس بیس زیاد پر وصول کریں چنیار کلاب کے راہی آئیاز صاحب ساہیز صاحب کی طرف سے یہ وصول کریں گے جی در کوئی سٹار کے سپانچ سس وہ بیس ہزار پہ سادی کو آنبائی صاحب کی طرف سے حصول کرنے کوئی لوگی پہ دیکھتی نہیں کے کتار عزر عباسی صاحب کی طرف سے مراد وزیر کے لیے کیش دس ہزار پہ کالان دی خزانہ بھی کھل گیا مراد بھائی پھر ادھر بھی دیکھنا ٹھیک ہے یہ ظاہر لوگی خواہش ہے جی کہ ایک آت بیٹھ کے لیے ماں امتاز مائیک پہ کچھ بات کرنا چاہ رہے تو خوشی صاحب کی بھی خواہش ہے تو میں ماں امتاز سے پہنگا کہ وہ بات امتاز ماما سب سے پہلے آہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا لاک لاک احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ایون کو بحفاظت بہ خوش اسلوبی سے اپنے اختیام تک پہنچایا ہم اللہ کا جتنے بھی شکر ادا کرے کم ہے بہرحال میں دینکوٹ کے انتظامیہ راجہ ذوالفکار صاحب لیکن میں مجھے ایک خان ہوئی ایک درد ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ لہذا اگر انٹرنیشنل بینایا جائے اور کراوڈ لو ہو کراوڈ کے بارے میں کچھ لے بات دیکی کراوڈ کے بارے میں کچھ لے بات دیکی کہ لہذا اگر انٹرنیشنل ہو ریفنی ہو لینمیل ہو منیجمند ہو انتظامیہ ہو کراوڈ لو ہو اس والی بار کا کراوڈ نوزہنے موسیقی 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 ٹک تے ٹک تے اس پیتی پٹکی داشت ہے کے ورنہ کے ورنہ کے انصر پڑے پخار بھائی پخار اس کے بعد رنر آب ٹرافی کوٹلی کلندر کے نام رئی میں جفاظ کروں گا کوٹلی کلندر کے خوشی صاحب کو ایکن یہ تو اس رنر کے ہے بڑا ہوئے ہیں بڑا ہے پرافی انتظامیہ کی طرف سے کیش پرائز اور ساری صاحب کی طرف سے تیس ہزار پے کا کیش پرائز افان عباس صاحب اور خوشی روائے صاحب لیز رنے آپ کہاں نے ان کو بھلائے نا دن کے ہاتھے جوا دیو نہیں جائے ادنس مطاب سبتین جو یہاں نزدیک امیلے بنو دنوں لے لیں دنوں لے لیں آل آل پلیس آلی تیس ہزار پے سادی صاحب کی طرف سے آلی آلی رنڈل آپ اور آپ انترین میریٹر کی طرف سے بھی آپ کا کیا ایک پرائز یہ آپ نہیں ادھر دیکھتی افتی ٹائلنڈ افتی ٹائلنڈ افتی ٹائلنڈ افتی ٹائلنڈ افتی ٹائلنڈ آل امیل آہ میں محمود صاحبا شکریہ آزہ کرتا ہوں آہا وہ تو فارغ نیئے سمیت ہوں اس کے گھر میں اللہ پاک اس کو محفرت نشید کریں میرے کو آزم حش میں جگہ جائے ریزیڈنڈ دیا ناشتہ دیتے ہیں میرا اتنا خیال دکھتے ہیں اگر محلوس شب کے گار کا کوئی بھی فرد ہو اگر ایفتاد ہے محلوس شب کے کسی بھی انشتدار کیا وقت کرے اگر محلوس شب کے گار کا اگر ایفتاد ہے ایفتاد ہے آپ لوگو خوشان عباد رکے خوشان موسیقی 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 موسیقی